یہ بہت ذہانت سے بنایا ہوا پروگرام ہے کہ اناؤگرل سیشن کے بعد، اس استقبالیہ سیشن کے بعد پاکستان کے اور اردو کے اور دنیا کے بہت بڑے شاعر کے کام سے ہم نے اس فیسٹیول کا آغاز کیا ہے ہم اس پہ گفتگو کریں گے اقبال کی شاعری پہ اور ظاہر ہے جب اقبال کی شاعری پہ گفتگو ہوگی تو اقبال کی شاعری بھی آپ سنیں گے میں درخواست گزار ہوں آج کی اس علمی مجلس کے صدر پروفیسر فتمہ مدملک سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں بہت اچھا ہو گیا ہم انتظار کر رہے تھے اپنے شوراکا کا اور انتظار کر رہے تھے کہ لائٹ نے جانا آنا ہے تو وہ سوچ اوڑ ٹائم بھی اس میں آ جائے لیکن اس کا سب سے بہتر مصرف یہ ہوا کہ ہم نے اقبال کی ایک بہت عظیم نظم کے کچھ شعر اس کے پہلے دو تین بند سن لیے پڑھ لیے یہ وہ شاعری ہے جو ہمارے دلوں کو کھولتی ہے یہ وہ شاعری ہے جو ہمارے وجود کو علم آشنا کرتی ہے اور جو ہمیں انسان بننے کی راہ دکھاتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ہم اپنے وجود میں پوشیدہ ان قوتوں کو بیدار کر سکتے ہیں جو انسانی وجود کے لیے از بس کے انتہائی ضروری ہیں تشریف لے آئے ہیں استاد الاساسزہ پروفیسر ڈاکٹر تحسین فراکی صاحب میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف فرماؤں موضوع بہت اہم ہے اور ہمارے آج کی دنیا کو اور ہماری آج کی زندگی کو مخاطب کرتا ہوا موضوع ہے ہم کون ہیں ہم کیا ہیں ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں کس دنیا میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے اور ہم اس دنیا کو وہ دنیا کیسے بنا سکتے ہیں جو انسانی دنیا ہے جو انسانوں کے رہنے کے قابل ہے جہاں پہ کوئی عالمی طاقت کارپٹ بومبیں ہمارے ملک میں نہ کر سکتی ہو جہاں دہشتگرد تنظیمیں پیدا کرنے والی فیکٹریاں نہ ہو جہاں بم دھماکے نہ ہو جہاں خون نہ بہتا ہو جہاں پھول کھلتے ہوں جہاں ہم آپ امن سے اور محبت سے رہ سکتے ہوں جہاں ہمیں مذہب کی بنیاد پر اور زبانوں کی بنیاد پر اور صوبوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی تعلیم نہ دی جاتی ہو ایسا معاشرہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں یہ تمام باتیں اقبال کی عظیم شائری میں موجود ہیں اور ہمارے یہ بڑے سکولرز جو یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی زندگی اقبال کی شائری کا متعلق کرتے ہوئے گزاری ہے اس کو سمجھتے ہوئے گزاری ہے اور آج وہ ہم سے گفتگو کریں گے کہ اکیسویں صدی کے تہذیبی چیلنجز کیا ہیں اور پاکستان ان سے کیسے نبردازما ہو سکتا ہے اور اس سلسلے میں ہم فکر اقبال سے کیا روشنی حاصل کر سکتے ہیں میں سب سے پہلے درخواست گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر بصیرہ عمرین صاحبہ سے جو پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں اور آج کل چیرمن اقبال اکیدمی لاہور ہیں وہ یہاں تشریف فرما ہے میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ اس موضوع کے حوالے سے وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں بہت شکریہ بیاسا بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز میں میں مبارک بات پیش کرتی ہوں جو میرا ایک خوشگوار فریضہ ہے کہ کراچی آرٹس کانسل نے الحمراہ آرٹ کانسل کے اشتراک سے ایک دہائیت خوبصورت عدبی اور ثقافتی ملے کا اتمام کیا تین روزہ ہے اور اس کا انٹر ہوتے ہی جو ایک خوشگوار تازہ ہوا کی جھنکے کی طرح محسوس ہوا تو یقیناً آپ کے بھی یہی جذبات ہوں گے جو میرے جذبات ہیں اور اس کے افتتاحی اجلاس کے ساتھ ہی پہلا سیشن علمی حوالے سے عدبی حوالے سے علامہ محمد اقبال شائر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال پہ رکھا گیا اور میں سمجھتی ہوں کہ تہذیبی حوالے سے یہ ہماری خوبصورت روایت کا حصہ ہے کہ ہم اپنے مشاہیر جنہوں نے نظریاتی اساس کو مضبوط کیا اور اسلامی فلاحی ریاست کے حوالے سے ناموری حاصل کی ہمارے ملک کا نام روشن کی اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ حضرت علامہ ہماری دھرتی سے متعلق ہیں ہمارے قومی شائر ہیں لیکن افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ہی چیلنج کا سامنا ہے ہم ہی پریشان ہیں حالانکہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اکبال جیسا شائر جو کہ حرکت و عمل کا شائر ہے حرارت عمل کا شائر ہے یقین کا شائر ہے ایمان اور اعتقاد کا شائر ہے اور سیلف ایویویشن پر زور دیتا ہے تو ایسے شائر کے ہوتے ہوئے آخر ہم مختلف چیلنج یا آزمائشیں ہمیں کیوں درپیش ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس حوالے سے شائر مشرق کا مطالعہ کرنے کی کوشش نہیں کی یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہ اس کلام کو بھی ہم نے قرآن پاک کی طرح ایک طرف اٹھا کے رکھ دیا ہے کیا ایسا تو نہیں کہ ہم نمائی کے لیے اس کو پیچیدہ بنا رہی ہیں کچھ ایسے ہی سوالات یا کچھ ایسے پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گی میں ممنون ہوں کہ الحبرہ نے مجھے یہ موقع دیا اور صدر مجلس پروفیسر فتم ملک صاحب ہمارے لیے ایک خوبصورت ایک قابل قدر اساسہ ہیں اور ہماری اقبال اکیڈمی کے بھی موزز ممبر ہیں اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس کی صدارت آپ فرما رہے ہیں اور ان کی زیر صدارت مجھے خیالات کے اظہار کا موقع مل رہا ہے میرے استاد محترم ڈاکٹر تحسین فراکی صاحب یہاں پر موجود ہیں اور محترمہ ناصرہ اقبال صاحبہ جو ہمیشہ اقبال اکیڈمی کے لیے بطور خاص تشریف لاتی ہیں اور ہر مرتبہ یہی کہتی ہیں کہ آپ بچوں کے حوالے سے کچھ کیا کریں جب آپ بیچ تربیت کا بہو دیتے ہیں آغاز ہی میں تو پھر آگے مشکل نہیں پڑتی تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے پروگراموں کا انعقاد کریں تو ہمیشہ اصلہ افضائی فرماتی ہیں اور بہت شوق سے تشریف لاتی ہیں ساتھ میں نموال الحق صاحب تشریف فرما ہے اور اس خوبصورت مجلس میں حاضرین اکرام کی طرف دیکھو تو مجھے بہت سے مجلسی حوالے سے اور ہماری قومی زندگی کے حوالے سے علم وعدب کے حوالے سے فنون لطیفہ کے حوالے سے بہت سے خوبصورت چہرے نظر آ رہے ہیں میں سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر اس وقت تشریف فرما ہے جیسا کہ ڈاکٹر زیاؤلک صاحب نے ابھی کہا کہ موضوع بہت اچھا ہے کہ اکیسویں صدی کے بیس برس سے زیادہ ہم گزار چکے ہیں اور پاکستان کو درپیش چیلنج کیا ہیں موضوع کو مختصر شاید اسی وجہ سے رکھا گیا کہ اگر اوورال ملت اسلامیہ کی بات کی جائے اقبال شائر ملت اسلامیہ ہیں تو شاید ہم بہت ہمیں ایک دکت ہوتی تو پاکستان کو بالخصوص فوکس کرتے ہوئے اس میں جو رکھا گیا ہے میں اسی حوالے سے زیادہ خیال کرنا چاہوں گی اور اقبال کو خود بھی اس بات کا حساس تھا کہ میں آنے والے دور کا شائر ہوں میری شائری آنے والے دور کے لیے ہے اور اس شائری کی تفہیم بھی مستقبل کے لوگ کر سکیں گے بطور خاص نوجوان نسل کے لیے یہ لکھی گئی ہے اور نوجوان نسل ہی اس کو بہتر طور پر سمجھ سکتی ہے تو ہش قسمتی سے یہاں پر نسل نو بھی بیٹھی ہوئی ہے جوانوں کو سوزے جگر بخش دے میرا عشق میری نظر بخش دے یہ اقبال نے اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اقبال ایک خوبصورت اداز ان کا یہ ہے کہ تعلی کے اسلوب میں اپنے مقام کو خود بھی جانتے ہیں اقبال نے صرف خودی کا پیغام ہی نہیں دیا بلکہ خودی کے حوالے سے اپنی سیلف ایویویشن بھی کی اور جس میڈیم میں وہ بہت محصر طور پر اظہار کر سکتے تھے اس میں انہوں نے اظہار کیا یعنی شائری شائری کو انہوں نے وسیلہ بنایا اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ مفقر ہونے سے زیادہ اگر مجھے شائر تسلیم کیا جائے یا شائری کے ناتے میں کوئی خیالات ایسے بیان کر رہا ہوں جس سے تبدیلی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی کھول کر آنکھیں میرے آئینہِ گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ یا پھر فرماتے ہیں کہ صفتِ برک چمکتا ہے میرا فکرِ بلند کہ بھٹکتے نہ پھریں ظلمتِ شب میں راہی تو انہیں ہود احساس ہے کہ میں نے کوئی نہ کوئی پیغام دینا ہے یا ملت کو بیدار کرنے کی کاوش کرنی ہے یا اس سے استفادہ کر لو چنانچہ اسی طرح فرمایا کہ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا جہانِ تازہ میری آہِ صبح و گاہ میں ہے میرے قدو کو غنیمت سمجھ کہ بادہِ ناپ نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانکاہ میں ہے تو اسی پیغام سے استفادے کی طرح مارے ہیں اور ان کو یہ بھی یقین ہے کہ وفات کے بعد بھی اس کی طرف دیکھا جائے گیا پسس مند شیر مند فانندو دریابندو میگویند جہانِ رادیگر گونکرد یک مردِ خود آگاہی تو جہان کو دگرگون کر رہا ہے تو وہ چیلنج کیا ہے جو پاکستان کو درپیش ہیں اور ہم اس جہان کو دگرگون کرنے والی شخصیت سے کیا فیض اٹھا رہے ہیں تو اس طرف تھوڑا سا نظر دھوڑائیں تو میں اجمالاً چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں گی پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم معیشت کے اعتبار سے معیشت کے معیشت ایک ایسا مسئلہ ہے یا معاشی حوالے سے یا اقتصادی حوالے سے جو قومیں کمزور ہو جاتی ہیں ان سے اچھے اخلاق کی توقع رکھنا میرا خیال میں ایک ظلم اور زیادتی ہے بزادت خود معیشت کے مسئلے کو اقبال نے بھی خود محسوس کر لیا تھا چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ہم رہنمائی لے سکتے ہیں کہ انیس سو چار میں ان کی کتاب علم الاقتصاد سامنے آئی اور بطور خاص قومی زندگی کے مسائل کو وہ دیکھتے ہیں اور اس میں جاپان کی مثال دیتے ہوئے یہ اس طرف اشارہ بھی کرتے ہیں کہ آخر ہم تعلیم کی طرف ہی سب کو لے کر جا رہے ہیں ہم فنون کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں ہم معاش کا مسئلہ کیوں حل نہیں کر رہے ہیں ہم سرمایہ دارانہ نظام کے اس جال کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا لہٰذا معیشت کے مسئلے کو انہوں نے بہت زیادہ ہمیت دی اس کے بعد انیس سو دس میں دا مسلم کمیونٹی یا جس کا ترجمہ بھی کیا گیا کہ ملت بیضہ پر ایک عمرانی نظر اس میں بھی عمرانیات کے موضوع کو انہوں نے موضوع بنایا کو اپنے پیشے نظر رکھا اور اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ تجارت یا معیشت کو مضبوط کرنے والے ہمیں دامات کی طرف آنا چاہیے کرز کی لانت سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہیے تو اس طرف بھی وہ آتے ہیں بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بھی بڑھتا ہے اور اقبال نے آخری جو اس میں حوالہ انیس سو تیس کے غدبہ الہباد میں بھی اس طرف اشارہ ہے اس کے بعد انیس سو سنتیس میں قائد اعظم محمد علی جناہ کے نام جب وہ خط لکھتے ہیں تو اس خط میں بھی اشارہ دیتے ہیں کہ مسلمان اس مسئلے پر بہت زیادہ پریشان ہیں کہ محیشت کا مسئلہ کیسے حل ہوگا اور مسلمانوں کے اندر ایک بیچینی سی آگئی ہے کہ ہم سرمایہ دارانہ نظام کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر رہ گئے ہیں اور غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں مسلم نوجوان اس غریبی کے اسیر دکھائی دے رہے ہیں یہ اس کا مفہوم میں بیان کر رہی ہوں تو محیشت کو وہ بہت اہمیت دے رہے ہیں کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس وقت پاکستان کے کیا حالات ہیں اور ہم محیشت کے حوالے سے اقبال کے جو نکات ہیں ان کو پیش نظر رکھ رہے ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم معاشیات کے عالی ذہن بیٹھ کر ذہن ہندی کی اقبال نے تعریف کی ہے ہمارے پاس ازہان موجود ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم معاشیات کے ماہرین بیٹھیں اور کچھ سلوشن تیار کریں کہ غریب کو غریب تر ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے یا عوامی سطح پر ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے حضر رام اقبال نے کہا کہ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے تو اس دور کا آغاز کرنے کے لیے اٹھانے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے لہذا میرا خیال ہے کہ ہمیں اس حوالے سے یہ ایسا چیلنج ہے جو اس وقت ہمیں درپیش ہے دوسرا جو بڑا چیلنج پاکستان کو پیش ہے وہ ہماری اخلاقیات سے عبارت ہے ہم اخلاقی طور پر بہت نچلی سطح پر آگئے ہیں اخلاقیات کے پیمانے یا تربیت کے وہ اصول جو ہماری جڑوں میں رکھے گئے ہیں یا جو ہمارے دین کی بنیاد بھی ہیں اور جو یہ سکھاتے ہیں کہ آدمیت احترام آدمی باہ خبر شو از مقام آدمی وہ بھی ہم پراموش کر بٹھیں اور اخلاقیات کی تعلیم میں کسی قسم کا سرمایہ نہیں لگتا ہم اچھی باتیں کرنا بھول گئے ہیں اور یہ اچھی باتیں ان کا خزانہ ہمیں کلام اقبال سے ملتا ہے ہم وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں تو اخلاقی حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ کلام اقبال ایک بنیاد فرام کرتا ہے یہاں ہمیں خودداری کے کنات کے شجاعت کے صداقت کے اور بلند حوصلگی کے اور دل کی آزادی کے دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامانے موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم تو ایسے شاعر سے ہم کیوں رہنمائی نہیں لے رہے ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تیسری تیسرا پہلو جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی کہ آپ سماجی سطح پر اگر دیکھیں تو اس وقت ہم اگر مجھے فراکی صاحب کی موجودگی میں یہ ترکیب بنانے کی اجازت دی جائے کہ سوشل میڈیا ہی دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا نے یہ تمیز ہی بھلا دی ہے کہ کون سی بات کرنی ہے اور کون سی بات نہیں کرنی چاہیے جبکہ ہم ایک ایسے دین سے تعلق رکھتے ہیں جس میں اچھی بات کہنا صدقہ جاریہ ہے ہم کیچڑ اچھالنے کی طرف جا رہے ہیں اور میارات میارے زندگی جو ہے وہ بہت نیچے چلا جا رہا ہے اور اس حوالے سے اگر اقبال کے ہاں ہم دیکھیں تو اقبال نے جتنی خوبصورت باتیں کی ہیں اور جتنے وہ اچھے خیالات کا اظہار کرتے ہیں ان کو ہم پڑا موش نہیں کر سکتے ہم کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ شخصیت کی بڑائی کیا ہے اور شخصیت کو گراوٹ کس طرف آ جاتی ہے کیسے آ جاتی ہے تو یہ کہنے کا سلیکہ جو ہے اقبال ہمیں سکھاتا ہے شخصیت کی اخلاقی خوبیوں کی طرف اقبال ہمیں لے کر جاتی ہیں اقبال تو یہ کہتے ہیں کہ وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے ایسی تحریر لکھ کے تو دلوں کو ملائی وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے تو دلوں کو دکھانے کی بات نہیں کرتے یا پھر یہ کہتے ہیں کہ آئے تہے پا گوھر شبنم تو نہ ٹوٹے کہ شبنم کے گوھر کو بھی وہ توڑنا نہیں چاہتے اتنی حساسیت سے زندگی کو دیکھ رہے ہیں اور آزادی جو ہے اس کے معنی کو وہ ہمیں سمجھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ بے مہار آزادی جو سوشل میڈیا فراہم کر رہا ہے یہ کم اقلی جو پھیلائی جا رہی ہے اس میں بھی ہمیں کلام اقبال سے معاونت لینی چاہیے کہ کون سی بات کرنی چاہیے کیسے بات کرنی چاہیے اس کے اصول کیا ہوتے ہیں ہم نے شاید آزادی کا مفہوم یہ لے لیا کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوے کماب اور آزادی میں بحر بیکراں ہے زندگی ہم نے اس آزادی کو کچھ اور ایمانی دے دیئے یہ بحر بیکراں کسی اور آزادی کے لیے کہا گیا ہے ہم تو دوسری آزادی کی طرف چل پڑے اور یہ بھول گئے کہ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ کیا اقبال کا یہ پیغام ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ اس چیلنج سے ہمیں کیسے نکلنا ہے ہمیں کتنی آزادی ملنی چاہیے اظہار کی کتنی نہیں ملنی چاہیے کونسی بات کرنی چاہیے کونسی نہیں تو اخلاقی تربیت کے حوالے سے چیلنج کا سامنا ہمیں کلام اقبال کی روشنی میں احسن طور پر ہم اس سے نباردازمہ ہو سکتے ہیں ایک دو پوائنٹ اور میں کہوں گی کہ بنیادی حقوق کی فراہمی آج کا پاکستان کا بہت بڑا سوال ہے کہ بنیادی حقوق ہمیں فراہم نہیں کیے جا رہے ہر کوئی چلا رہا ہے بچے الگ طالب الملک استاد الگ خواتین خاص طور پر کہ ہمارے حقوق جو ہے وہ پائے مال کیے جا رہے ہیں تو ان حقوق کو آسل کرنے کے لیے کیا ہم اپنے مشاہیر بالخصوص اس وقت چونکہ علامہ اقبال زیر موضوع ہے زیر بحث ہیں تو کیا ہم نے کبھی ان کے افکار کو جاننے کی کوشش کی خواتین کے حوالے سے جو انہوں نے مدراس میں انجمن حواتین کے اس پاس نامے کے جواب میں جو تقریر کہی جس میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ ان رائٹس کو حاصل کریں جو آپ کو اسلام نے دے رکھے ہیں قرآن نے دے رکھے ہیں اور آپ رواجی قوانین میں ان کو دیکھ رہی ہیں ان قوانین کو آپ اپنے بھائیوں باپوں اور شوہروں سے کہہ کر حاصل کیوں نہیں کرتی اگر ان قوانین کا آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس میں اسلام کا غصور نہیں ہے اس میں آپ کا غصور ہے تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے جو ہمیں کلام اقبال افکار اقبال سے ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو قوانین کے حوالے سے اقبال کے کلام بنیادی حقوق کے زمن میں بھی ہمیں ہر طبقہ عزیزت کے حوالے سے یہاں پر اشارات مل جاتی ہیں ایک چیلنج جس کا کچھ حصہ جس کے حوالے سے کسی نہ کسی حد تک الہمراہ سے بھی وابستہ ہے یہ کہ آٹھ کے حوالے سے فنون لطیفہ کے حوالے سے پاکستان کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے فنون لطیفہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے اس وقت پاکستان کو کس قسم کے آرٹ کی ضرورت ہے کس قسم کے نغمے کی ضرورت ہے کس قسم کی مصوری کی ضرورت ہے کیسے فن تعمیر کی ضرورت ہے اور کس قسم کی شائری کی ضرورت ہے اور کس قسم کی گائیکی کی ضرورت ہے اقبال نے فنون لطیفہ کو خاص طور پر اپنا موضوع بنایا ان کے ہاں جلال کا جو پہلو ہے جمال کے ساتھ ساتھ کہ جب تک فنون لطیفہ جمالی پہلو کے ساتھ ساتھ جلال یعنی حرکت و حرارت کے پیغام کو نہیں دیتے اس وقت تک قوم میں حرارت پیدا نہیں ہو سکتی اگر قوم سوئی ہوئی ہے اور فنون لطیفہ بھی وہی جذبات پیدا کر رہا ہے تو پھر قوم جو ہے وہ بیدار نہیں ہو سکتی قوم کے اندر جذباتیں آلہ جو ہیں آلہ قسم کے جذبات جو ہیں وہ نمائع نہیں کیا جا سکتے ان کے اندر حوصلے کا پیغام نہیں دیا جا سکتا اقبال نے اس کو خاص طور پر اہمیت دی سرود حلال اور سرود حرام کی ترقیبیں انہوں نے بتائیں کہ جی کون سا نغمہ حلال ہے جو امت کو اٹھائے جو نوجوانوں کو اٹھائے ان کے اندر خودی اور خودداری اور قنات کے جذبات پیدا کرے اور اس پر وہ مستقل اظہار کرتے ہیں میرے خیال میں ہمارے فنون لطیفہ سے وابستہ لوگ جو ہیں انہیں اس چیلنج کو سمجھنا چاہیے ہم نے کیسے ایک کھرکی قسم کا معاشرہ تشکیل دینا ہے اس حوالے سے کلام اقبال سے رہنمائی لینی چاہیے بہت شکریہ ڈاکساہب ایک دو شیر مجھے پڑھنے کی اجازت دے کہ فنون لطیفہ کے حوالے سے جو لوگ مختلف یہ ملکہ رکھتے ہیں اور یہ صلاحیت رکھتے ہیں ان کے حوالے سے اقبال کہتے تو وہ نغمے کے حوالے سے ہیں لیکن آپ کسی بھی فن کو پر اس کو رکھ سکتے ہیں آیا کہاں سے نالائے نع میں سرور میں کبھی سوچا ہے کہ نالائے نع میں سرور میں کہاں سے آتا ہے تاثیر کہاں سے پیدا ہوتی ہے اصل اس کی نع نواز کا دل ہے کہ چوبے نے وہ لکڑی جو ہے نے کی اس میں سے ہے کہ وہ دل سے آواز نکلتی ہے اصل اس کی نے نواز کا دل ہے کہ چوبے نے دل کیا ہے اس کی مستی و قوت کہاں سے ہے سوچو اس پر دل کیا ہے اس کی بستی و قوت کہاں سے ہے کیوں اس کی ایک نگاہ اُلڑتی ہے تختے کیاں کیسے اُلڑ دیتی ہے کیسے قومب انقلاب آتا ہے جس روز دل کی بات مغنی سمجھ گیا سمجھو تمام مرحلہ ہائے ہنر ہیں تہ تو اس وقت یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ آرٹ کے حوالے سے پنون لطیفہ کے حوالے سے اقلاقی تربیت کے حوالے سے قانون سازی کے حوالے سے محشید کے حوالے سے علامہ اقبال کے گران قدر خیالات سے نہ صرف استفادہ کرنا چاہیے بلکہ انہیں عام بنانے کی کوشش کرنی چاہیے یہ ہمارا فرض ہونا چاہیے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اس طاقت پرواز کو ہمیں محسوس کرنا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور اب میں درخواست گزار ہوں گا جس شکریہ سے وہ عدویات اور خصوصا شائری کے حوالے سے اپنا ایک نکتہ نظر رکھتے ہیں اپنی ایک رائے رکھتے ہیں اور میں نے انہیں جتنی مجلسوں میں اقبال کے حوالے سے بھی فیض کے حوالے سے اور دیگر اہم ہمارے جو بڑے شائر ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے وہ ہمیشہ مختلف اور نئی بات کرتے ہیں اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں جناب نومان الحقس میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اس موضوع کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں بہت کرم میرے پاس وقت کتنا ہے دس منٹ دس منٹ دس منٹ اچھا دیکھئے یہ بات آپ سب رکھ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک کیفیت غمگینی کی ہے ہم سب پر اور اب فاطمہ مریض صاحب آ گئے ہیں تو مجھے کوئی تھارت کی محسوس ہو رہے ہیں ایک زمانے کے بعد میری ملاقات ہوئی ہے ملک صاحب سے اور اس وجہ سے میری حمتیں بھی کچھ ٹوٹس ہی گئی ہیں جو اندوہناک خبر ملی ہے مجھے مجھ سے بہت محبت سے بہت پیار سے ملتے تھے امجد اسلام امجد صاحب وہ بہت ہی انہوں نے میری عزت کی ہمیشہ اچھا یہ بات آپ میں سے بہت سو کو معلوم ہے کہ اسی نوعیت کا ایک سیشن ہوا تھا کراچی میں اور وہاں میں نے ایک بات کہی تھی اور وہی بات میں دھورا دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میری دلچسپی اقبال کی شیریات سے ہے اقبال کا فلسفہ ان کا پیغام ان کی قومی حیثیت وہ ہوگی اپنی جگہ پر اس کی اہمیت ہے لیکن مجھے دلچسپی ان کی ان کی شاعری سے ہے اور اقبال جس طرح برنگیخت کرتے ہیں ہم کو جو ولولا پیدا کرتے ہیں وہ کسی کی بس کی بات نہیں تھی اور اتنی اتنی عظمت اس قدر اقبال کی بلند آہنگی ان کی موسیقیت ان کی علامات ان کی بہور اور مختلف جو اصناف سخن ہیں اس میں ان کی طبعہ عظمائی اس کا کوئی جواب ہے نہیں اور میں تو اسی میں بس پھنس کے رہ جاتا ہوں میں اسی میں پھنس کے رہ جاتا ہوں اس سے آگے میں نکل نہیں پاتا ہوں جو جلال ہے جو مجھے یاد ہے کہ میرے ایک بزرگ شاعر ساقی فاروقی صاحب کہتے تھے کہ اقبال کیا احتشام ہے تو میں اس احتشام کی زد میں پھنس کے رہ جاتا ہوں اس سے آگے میں دیکھ بھی نہیں پاتا ہوں بہرحال اب یہاں اس موضوع دیا گیا ہے کہ اکیس میں اس حدیق کی تہذیبی چیلنج اچھا ایک بات جو ہم کو درپیش ہے اس وقت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی میراس سے بہت دور ہو گئے ہیں اور زبان سے دوری وہ چاہے کوئی شی زبان ہو پاکستان میں بہت سی زبانیں ہیں سندھی ہو پنجابی ہو براہوی ہو پشتو ہو اردو ہو فارسی ہو عربی ہو اس سے ایک دوری پیدا ہو گئی ہے اچھا اور ایک بات اور بھی آپ غور کیجئے کہ آج کل بہت ایک ایک وفور ہے اس دعوے کا کہ ہم مستقبل کا کام کر رہے ہیں مستقبل بنا رہے ہیں لیکن یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ مستقبل ہے کیا چیز اور ابھی اس سلسل میں بہت اچھا کام کیا گیا ہے کہ یہ پروگرس کا مفہوم کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ پروگرس کا مفہوم اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ اس کا رشتہ اپنی میراث سے نہ قائم کیا جائے ونہا وہ ہوا میں معلق رہتا ہے اپنی میراث سے اس کا تعلق قائم ہونا چاہیے ونہا اس کا کوئی مفہوم بنتا نہیں ہے اس بات پر غور کیجئے گا اب دیکھئے اس زمانے میں جبکہ تمام لوگ شرسید احمد خان اور محمد حسین آزار تمام لوگ بات کر رہے تھے مستقبل کی اس وقت ان کا یہ کہنا اپنی پہلی نظم میں اب وہ زمانی اعتبار سے پہلی ہے یا نہیں وہ مسئلہ ہے لیکن بانگیدرہ کی پہلی نظم ہے وہ اس میں انہوں نے کہا کہ اے حمالہ داستان اس وقت کی کوئی سنا مسکنے آبازِ آبائے انسان جب بنا دامن تیرا کچھ سنا اس سیدھی سادھی زندگی کے ماجرہ داق جس پر غازہِ رنگیہ تکلف کانا تھا ہے نا پھر ہاں دکھا دے ہیں دکھا دے تصور پھر وہ صبح ہو شام تو دور پیچھے کی طرف اے گردش آئیام تو دور پیچھے کی طرف اے گردش آئیام تو تو اپنی اپنے اپنی میراس سے ایک رشتہ قائم کرنے کی طلب اس کا اظہار اس شدت کے ساتھ اقبال کے اس ماحول میں جہاں سرسید کا توتی بول رہا تھا اور سرسید سے خاصی ہمدردی بھی تھی انہا میں اقبال کم ایک ان اس سے بڑھ کر جس میں زیادہ اثر انگیزی ہے اور جس میں زیادہ زور ہے جس جو نظم زیادہ بلندہنگ ہے اور کی نظم زوق و شوق یہ میراس کی بات ہے نا میں کے میری غزل میں ہے آدھش رفتہ کا سراغ میں کے میری غزل میں ہے آدھش رفتہ کا سراغ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جست جو باد سبا کی مات سے نشو نمائے خار و خص میرے نفس کی مات سے نشو نمائے آرزو اچھا تو یہ میراس سے جو تعلق ہے یہ ہمارا بلکل ٹوٹ گیا ہے اور اس کے وجہ سے ہم لوگ محلق ہو گئے ہیں کہتی ہیں نا وہ آئیشہ جلال کے پاکستانیز can not explain themselves ہم ہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں ہماری منزل کیا ہے ہم اپنے آپ کو پہچانی نہیں پا رہے ہیں اور یہ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میراس سے بلکل ہم لوگ کٹ کے رہ گئے ہیں کوئی ماضی کے بارے میں جو کچھ کہہ دے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ابھی میرے پاس میں نام نہیں دوں گا تفصیل نہیں بتاؤں گا میرے پاس ایک کتاب آئی ہے اس کی اس کی وہ رنمائی ہو رہی ہے اور اس میں اتنی غلطیاں ہیں تاریخی اعتبار سے حقائق کی فیکٹس کی وہ کوئی پکڑنے والا نہیں اس کے دس ایڈیٹرز ہوں گے اس کا پروسس ہوا ہوگا کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی مجھے اتنا دکھ ہے اس بات کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں بہت اس بات کر دو کہ وہ کتاب چھپ بھی گئی ہے اور ایک بہتی ایسے ادارے سے چھپی ہے جس کا بہت وقار ہے اس میں بے تہاشا غلطیاں ہیں اقبال کے سلسرے میں غلطیاں ہیں اقبال کے سلسرے میں غلطیاں ہیں لیکن کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں اچھا اب دیکھئے کہ اور اسی اسی کا اظہار مختلف انداز میں کیونکہ شاعر ہیں وہ اتنے بڑے شاعر ہیں ان کا اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ شاعر کا مرتبہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ہم کو خواب دیکھانا سکھاتا ہے وہ ہم کو خواب دیکھنا سکھا دیتا ہے اقبال ہم کو خواب دیکھنا سکھا دیتے ہیں یہ ہے خوبصورتی کی بات اس میں تو اس میں انہوں نے انہوں نے یہ تخیل میں اپنے وہ ان کے ایک نظم ہے سوہ جس کا اس کا ایک شیر سنایا دار صاحب نے کہ وہ مانند سہر سہین گلستہ میں قدم رکھ مانند سہر سہین گلستہ میں قدم رکھ آئے تہیپا گوھر شبنم تو نہ ٹوٹے آئے تہیپا گوھر شبنم تو نہ ٹوٹے ہو کو ہو بیاباں سے ہم آغوش ولیکن دامن سے ترے دامنے افلاق نہ چھوٹے ہاتھوں سے ترے دامنے افلاق نہ چھوٹے تو یہ دامنے افلاق نہ چھوٹنے کی بات ہے اور فطرس سے جو فطرس سے جو تعلق ہے اقبال کو اور فطرس کے حوالے سے جو ذکرس کا کرتے ہیں اپنی میراس کا وہ وہ انتہائی انتہائی خلاقانہ اور بہت اور بہت بہت جھوٹا ہے اب دیکھئے کہ میں کے میری وجہ میں نے آپ کو بتایا اب فطرت سے جو تعلق ہے اقبال کا یہ حمالہ کا تعلق بھی فطر سے اور صوبہ کا تعلق بھی فطر سے اس کے کئی اس کے اس کے کئی رخ ہیں ایک تو فطرت کہ حسن کی بات ہے دوسرے فطرت کو سمارنے کی بات ہے تو شب آفریدی چراغ آفرید میں آپ نے رات بنائی ہم نے چراغ بنا دیا اس کو سمارنے کی بات ہے فطرت کو اور تیسرا اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جو اندرس امکانات ہیں وہ فطرت سے آگے نکل جاتے ہیں ہم کو جو فطرت نے دیا اس سے اس سے ہم کو آگے نکلنا ہے بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت جو اس سے نہ ہو زکا وہ تو کر فطرت کو خیرت کے روح برو کر تخصیر مقام رنگ کو بو کر اور یہ جو ایک بہت بڑی نظم ہے آم آ لالہ یہ گمبد مینائی یہ عالم تنہائی مجھ کو پہر آتی ہے اس دشت کی پہنائی بھٹکا ہوا راہی تو بھٹکا ہوا راہی میں منزل ہے کہاں تیری ہے لالہ سہرائی منزل ہے کہاں تیری ہے لالہ سہرائی تو شاق سے کیوں ٹھوٹا میں شاق سے کیوں ٹھوٹا ایک لذت پیدائی جذبہ یقتائی جو لذت پیدائی ہیں نا اپنے اپنے امکانات کو بروے کار لانے کی جو بات ہے وہی رضا ہے تسلیم و رضا اس کا نام نہیں ہے کہ ہم سر جگہ کے بیٹھ جائیں پھر اس کا نام ہے کہ ہمارے اندر جو صلاحیت ہیں ہم ان کو پوری طرح بروے کار لانے ایک ایک تخم کے لیے ایک تخم کے لیے یہ ہے اس کا کمار کہ وہ تناور درخ بن جائے یہ ہے اور یہی اس کی تسلیم و رضا ہے تو یہ یہ آہ بات جو ہے یہ یہ کرنا چاہیے اور میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جس جس حسن کے ساتھ اور جس جلال کے ساتھ اور جس احتجام کے ساتھ یہ باتیں اقبال نے کہہ دی ہیں وہ ہمارے دل پر بہت اثر کرتی ہیں اور اور اقبال سے دوری کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم اقبال کو پڑھ نہیں سکتے ہم اقبال کو نہیں پڑھ سکتے مجھ سے مجھ سے ایک خاتون نے کہا ایک موقع پر کہ وہ بھئی اقبال کی زبان تو بہت ہی خراب مہت مشکل ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو میں نے کہا کہ کہ مجھے بتائیے کہ کہ پروانا تجھ سے شمع کرتا ہے پیار کیوں یہ جانے بے قرار ہے تجھ پر نصار کیوں اس میں کیا مشکل ہے اس میں کیا مشکل آپ کو نظر آتی کہ نہیں ہے یہ اقبال کا ہے میرے شیر میں نے کہا یہ اقبال کا ہے تو لوگ بالکل پڑھتے نہیں ہیں اور اور اس پر واقفیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور اگر پڑھیں اور اور اس کو شاعر سمجھ کے پڑھنا سمجھتا ہوں کہ ہم بتا نہیں مجھے اس پر ڈانٹ پڑے گی ملک صاحب کی یا نہیں لیکن 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 یہ زیادہ اقبال شاعر زیادہ آہم ہے اقبال مفقر کے مقابلے میں اقبال کو شاعر سمجھ کے پڑھنا چاہیے مجھے اس سے بحث نہیں ہے حضرت صاحب مجھے سے بحث نہیں ہے کوئی قرآنی وقت ہے اور وہ زمانی وقت ہے وہ یونانی وقت ہے اور وہ وہ کیا نام ہے وہ ہندوستانی وقت ہے مجھے سے بحث ہے کہ اتنی عظیم نظم سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات سلسلہ روز و شب اصل حیات و مماد اب دیکھئے کہ اس میں ہے کہ کونسی وادی میں ہے کونسی منزل میں ہے دیکھئے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا دیکھئے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا گم بدے نیل و فری رنگ بدلتا ہے کیا وادی ایک احسار میں غرق ہے وادی ایک احسار میں بلکی شفق شساہ لالی بلک شاہ کی دھیر چھوڑ گیا آپ جی جی سادہ و پرسوز ہے دختر دہکان کا گیر کشتی دل کے لیے سہل ہے اہد شباب تو یہ کوئی کہہ کے تو دکھائے مجھے یہ کہہ کے تو مجھے دکھائے اور پھر دیکھئے کہ میں جب بہت چھوٹا تھا کیونکہ میرا تعلق بہت ہی ذاتی نوعیت کا اقبال سے میرا تعلق بہت ہی ذاتی نوعیت کا اقبال سے اور جب لوگ اقبال کو بنابالا کہتے ہیں اور ایک فیشن بھی بن گیا ہے کہ اقبال میں نکتہ چینی کی جائے ان کی تحقیر کی جائے اور وہی لوگ تحقیر کرتے ہیں جنہوں نے اقبال کو پڑھا نہیں ہیں وہ لوگ تحقیر کرتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے میرے باپ کو برا کہہ دی مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو جب میں چھوٹا تھا تو میں پڑھا کرتا تھا وہ ساقی نامہ اور بہت اس کی تعریف کے بہت چھوٹا تھا بہت تعریف پر اچھا اب اس میں ایک چیز اور بھی میں عرض کر دوں آپ سے فنی گفتگو کرنے کا موقع ہے نہیں کہ اس کی بہر درستی بقریباً وہی ہے جو جو حالی کی ہے وہ نبیوں میں رحمت اللہ پانے والا مراد قریبوں کی برلانے والا لیکن اگر اس کی میں تقتی کروں اور یہ میں صرف آپ کی تفریح تباہ کیلئے کروں اس کو سمجھنے کی ضرورت جندہ آپ کو نہیں ہے وہ یہ کہ میں کروں تقتی اس کی بہت مشہور بہر ہے فعولون 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 اقبال کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس کو فعولون 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 فعول کر دیا تو اس میں ایک جھٹک پیدا ہوئی نا ایک رقاوٹ آگے تو یہ بات ہے تو میری میری گزارش میری ہدایت توجوانوں کو یہ ہے کہ اقبال کو پڑھیں جا کے بانگی درہ اٹھائیں اس کو پڑھیں وہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں اور مشکل چیز اگر ہے تو بھی کیا ہے اس کے لئے کر تھوڑی سے کوشش کر لی جائے تو اس میں کوئی اس میں کوئی موزاقہ نہیں شیخ سویر بھی تو مشکل ہے بہت شکریہ سر اور آپ ایک بات اور عرض کر دوں ایک بات اور جلدی سے میں عرض کر دوں کہ اقبال چونکہ اقبال میں سراعیت ہے کہ وہ ولولا پیدا کرتے ہیں نا تو اس وجہ سے ان کا بہت استحصال کیا گیا ان کا بہت استحصال کیا گیا وہ جیسے کہ ہوتا نہیں کہ میرا خدا کیسی گوھرا رنگ نہ دی سارا جگ جو ہے پیچھے لگ جاتا تو وہ جو یعنی قادم حسین ڈریز بھی سے لے کر کے ہمارے تمام بلکہ احتشام حسین صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگرچہ وہ کومیونسٹ پارٹی کے ممبر نہیں تھے لیکن ان کے ہم سفر ضرور تھے تو ان کو کومیونسٹ بھی بنایا گیا تو اس کے پاس ہوئی کہ علیچ کے رہے علیچ کے رہ گئی ہوں کی ایسیت کی دھنے کہانی تو اقبال کو پڑھنے کے ضرورت ہے بہت شکریہ اور آپ نے دیکھا کہ اقبال کو جس مختلف نظر سے یہ دیکھتے ہیں یہ ایک دوسرا نکتہ نظر تھا اور تیسرے نکتہ نظر کے لیے ہم جائیں گے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر تحسین فراکی صاحب کے پاس عالم آدمی ہیں اور فارسی اردو انگریزی عدبیات پر گہری نظر رکھتے ہیں اور یقینا درجنوں کانفرنسوں میں شریکت کر چکے انہیں پتہ ہے کہ طویل بات کو دس منٹ میں کیسے وائنڈ اپ کیے جاتا ہے میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اس موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں جنب السلام سواتین حضرات آپ نے دیکھا کہ کس چالاکی سے جیول حسن صاحب نے دس منٹ کا اعلان بھی کر دیا تو دس منٹ میں میں کیا کہوں گا لیکن بہرحال کوشش کروں گا اور اگر نہ کہہ سکا تو نیوان الحق صاحب کی طرح کوئی دو منٹ میں بھی اور مزید لے لوں گا لیکن کوشش یہی کروں گا جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ قواتین حضرات سب سے پہلے تمہیں پاکستان لٹری فیسٹیول کے جو بھی کارپردازان ہیں سید احمد شاہ واقعی دوست ان کا ممنون ہوں لاہور میں یہ ایک واقعیتاً بڑی کانفرنس ہے جس کا غالباً پہلا سیشن ہو چکا ہے اور بھی دوسرا سے اکبال میں کبھی کبھی اکبال کے بارے میں ایک اور طرح سے سوچتا ہوں میں کہتا ہوں کہ شوارہ تو بہت ہیں ہمارے یہاں بڑے بڑے شوارہ ہیں کلاسی کی شوارہ میں میر جیسا شائر ہے غالب جیسا شائر ہے اچھا اور اس سے پہلے دیکھ لیے میر کے معاصر سعودہ ہیں قائم شاند پوری ہے کتنی شائر ہیں اکبال کا رنگ سب سے الگ ہے سب سے منفرد ہے اور سب سے انوکھا ہے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بسات عالم پر اکبال کا ظہور جو ہے یہ ایک خاص طرح کا فیض ربانی اور عطیعہ الہی ہے اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تا خاک بخاراؤ سمرکند تو یہ کوئی نہ اس میں مبالغہ ہے نہ اس میں کوئی تعلی ہے حقیقت یہ ہے کہ فکر کا ایک نامختصم خزانہ ہے جو اکبال کے یہاں ہمیں ملتا ہے اور یہ خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اکبال ہمارے اردو کے اور فارسی کے وہ ممتاز ترین شاعر ہیں جن کے ساتھ ایک عمر نہیں بہت سی عمریں اگر اللہ عطا کر دے گزاری جا سکتی ہیں یہ واحد امتیاز میں سمجھتا ہوں بہت بڑے شاعر کا ہوتا ہے اور اکبال کو یہ امتیاز نصیب ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اس سردمین میں اکبال جیسا شخص جو ہے وہ عطیہ ہوا اکبال نے لکھا ہے کہ فکر ماں آہو سرے فطراخ بست کو ہنوز از نیستی بیروں نجست میری فکر نے تو ایسے ہرن کو شکار کر لیا ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اور میں نے اسے باندھ لیا ہے اپنے شکار بند سے میں ارمغان حجاز کو دیکھ رہا تھا تو اس کی ربائیات کہیے یا قطات کہیے ان میں ایک عجیب طرح کا کمال ہے پریسین تو ہے ہی لیکن اس میں ایسی ایسی نادر باتیں انہوں نے کہی ہیں جیسے اور بہت سی اپنے کلام میں کہی ہیں اور جن سے ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں اور اس قوم کی تعمیر نو کا فرض بڑے اعتماد کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں فرماتے ہیں کہ بدست من ہما دیرینہ چنگست اب فارسی چونکہ ہمارے یہاں لگت غریب ہو گئی ہے اس لئے میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا مفہوم بھی بتاتا جاؤں گا بدست من ہما دیرینہ چنگست درونش نالہائے رنگ رنگست ولے بن عوازمش با ناخنے شیر ولے بن عوازمش قربان جائیے اس مصرے پہ یہ اقبال جائے تھا بڑا شاعر بہت بڑا شاعری کہہ سکتا ہے اسی لئے ایرانیوں نے کہا کہ یہ جو شاعر ہے اس کا اسرائیل نہ تو سب کے ہندی ہے نہ یہ سب کے خوراسانی ہے نہ یہ ایک تیسہ سب بھی ہے ابھی یاد آ جائے گا بلکہ یہ سب کے اقبال ہے it's a style of اقبال تو آپ ورماتے ہیں کہ ولے بن عوازشم با ناخنے شیر کہ اُرہ تار از رگھائے سنگست کہ میرے ہاتھ میں وہی ساز ہے جو مجھ سے پہلے رومی جیسے شخص نے اور جامی جیسے شخص نے بھی بجایا ہے یہ کوئی نیا ساز نہیں ہے یہ انکسار ہے اقبال کا ورنہ وہ ساز بالکل نیا ہے وہ وہ ساز نہیں ہے درونش نالہائے رنگ رنگست اور اس کے اندر جو نالے ہیں جو نغمے ہیں وہ رنگہ رنگ کے نغمے ہیں لیکن ذرا یہ تو سوچئے کہ میں اس ساز کو بجاتا کس سے ہوں آپ کو معلوم ہے وہ تار والا جو بھی ساز ہوتا ہے جس میں تاروں کو چھیڑا جاتا ہے اس کے لئے ایک لفظ ہے مزراب اقبال کہتے ہیں وہ بعض اوقات ناخن سے ہی کام لے لیتے ہیں یا بعض اوقات مزراب سے اس کو بجاتی ہیں تاروں کو چھیڑتی ہیں اقبال کہتا ہے میرے پاس جو مزراب ہے وہ کوئی عام مزراب نہیں ہے بلکہ وہ شیر کا ناخن ہے جس سے میں ان تاروں کو چھیڑ رہا ہوں اور کیوں چھیڑ رہا ہوں ان تاروں کو شیر کے ناخن سے کیوں چھیڑ رہا ہوں کہ اُورا تار از رگہائے سنگست کیونکہ اس ساز کے تار جو ہیں وہ فولادی تار نہیں ہے یا کسی اور دھات کے نہیں ہے بلکہ وہ پتھر سے بنائے گئے ہیں لہٰذا ان کو چھیڑنے کے لیے بھی ناخنے شیر چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال ہمارے ان شعارہ میں ہیں جن کے یہاں دونوں طرح کی فکر ہے اپنے زمانے سے بھی جڑے ہوئے ہیں اپنے زمانے سے ماورا بھی ہیں لیکن ایک بات انہوں نے بہت زور دے کے کہہ دی ہے کہ اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامیں بری ہے مستیے اندیشہائے افلاقی وہ شاعری جو صرف افلاق کی بات کرتی ہے اور زمین سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے وہ شاعری قابل توجہ تو ہو سکتی ہے لیکن وہ انسانوں کے دکھوں کا اور ان کے درد جو ہیں ان کا مضاوہ نہیں کر سکتی چنانچہ اقبال اتنے تازہ کار ہیں کہ وہ تو جہان بھی نیا بنانا چاہتے ہیں جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگو خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا اور پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تُو کرے پیدا وہی جہاں ہے تیرا جس کو تُو کرے پیدا یہ سنگو خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے اور یہی بات بھارسی میں بھی کہی گفتند جہانِ ما آیا بھا تُمی سازد کارکنانِ قضاء و قدر نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جہان اللہ نے پوچھا یہ جہان جو میں نے بنایا ہے تمہیں پسند آیا کیا اس نے معافقت کی تیرے ساتھ سازگاری کی اقبال نکال نہیں کی تو خدا کیا کہتا ہے اب عجیب غریب بات گئی گفتند جہانِ ما آیا بھا تُمی سازد گفتند کے نمی سازد میں نے کہا میرے ساتھ معافقت نہیں کرتا یہ جہان گفتند کے برہمزن ایسے جہان کو ریزہ ریزہ کر دے اور ایک نیا جہان پیدا کر جس جہان کی اپنی اقدار ہوں جن میں ترقی ہو جس میں ارتکا ہو جس میں محبتِ نوعِ انسانی ہو جس میں اخلاص ہو جس میں رواداری ہو اور یہ ساری ہی باتیں وہ ہیں جس کی اس وقت پاکستان کو تو ضرورت ہے ہی میں یہ سمجھتا ہوں پوری دنیا کو ضرورت ہے اس وقت پوری دنیا میں ظہر الفساد و فی البرے والبہر خوشکی اور تری دونوں میں فساد کی ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ اس میں اقبال کی فکر جو ہے وہ ایک کندیل کا کام دے سکتی ہے ایک شما کا کام دے سکتی ہے ایک روشن ایسی یعنی سمجھ دیجئے آرٹیفیکٹ کا کام دے سکتی ہے جس سے معاشرے کی اور پوری دنیا کی تاریخیاں دور کی جا سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اقبال کو صرف پاکستان کا شاعر یا برعظیم کا شاعر یا کہہ لیجئے کہ ملت اسلامی کا شاعر نہیں کہا جا سکتا وہ پوری دنیا کا شاعر ہے اسی لیے ملیم نورڈکلس نے ایک موقع پر کہا تھا امریکی ہے وہ کہتا ہے کہ دو اقبال بازرستان آف پاکستان وی آف امریکہ آل سو کلیم ہم ہم امریکی بھی کلیم کرتے ہیں مجھے یاد آیا کہ جیسے جوش شاہب نے امام حسین کے بارے میں کہا تھا کہ کیا ہے جی ہر شک پکارے گا ہمارے حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اب اقبال نے انیس سو نو میں ایک مضمون لکھا مجھے اندیشہ یہ ہے کہ میں کہیں بہت پھیلاؤں میں نہ چلا جاؤں اس لیے آپ اتمنان رکھئے میں پھرش کروں گا کہ جلد اسے نبٹا دوں انیس سو نو میں اللہمہ نے ایک مضمون لکھا اسلام ایس این ایتیکل ان پولٹیکل آئیڈی اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں ظاہر ہے جب بھی بات کہتے ہیں کوئی ناظر بات ہی کہتے ہیں لیکن یہ مضمون انیس سو نو میں لکھا ایک بات انیس سو دس میں اپنی ڈائیری لکھی جو اسٹری ریفیکشن کے نام سے مشہور ہے اس کا ذکر میں ذرا تھوڑا بعد میں کروں گا کہتے ہیں اسلام is one and indivisible it brooks no distinctions in it there are no wahhabis shias or sunnis in islam fight not یہ میں نے کراچی میں بھی یہ جملا پڑھا تھا لیکن اب میں پورا جملا پڑھ رہا ہوں کہ fight not for the interpretations of the truth when the truth itself is in danger جب صداقت اور سچائی خطرے میں ہو تو سچائی کی تعوینوں پر جھگڑا نہیں کرتے wahhabi اور sunni کا جھگڑا نہیں کرتے اور اس طرح کے دوسرے جھگڑے نہیں کرتے پھر کا بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں تو یہ زمانہ یوں نہیں پنپ سکے گا تو اقبال میں یہ بات اردو میں تو کہیں بھارسی میں بھی کہیں نا افغانینمو نیترکو تدھاریم چمنزادیمو از یک شاک ساریم تمیز رنگو برما حرام است کہ ما پروردہ یتنو بہاریم ہمیں ایک ہی بہار میں پالا ہے اس لیے کیا افغانی اور کیا گہرے افغانی اور کیا زنی اور کیا جیہ اور کیا وہاوی اور کیا چکڑالوی اور کیا فلاں اور کیا فلاں ان سب سے معورہ اگلی بات جو اسی مضمون میں ہے چھوٹی چھوٹی ایک ایک لائن ہے a living nation is living because it never forgets its debt یہ بات جو آپ نے کہی دور پیچھے کی طرف ہے گردش ہے یام تیسی بات یہ کہی if we cannot get rid of our difficulties the world will soon get rid of us دنیا ہم سے نجات حاصل کر لے گی اگر ہم آپس میں ان مشکلات میں ہی پھنسے رہے تو یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمین کا زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے اصل سوال تو یہ ہے اور زمین کا بوجھ اب ہم زمین کا بوجھ ہیں بدکسمتی سر بہت شکریہ جو ان کے سیشن کا ٹائم تھا وہ تو ختم ہو گیا ہے میں ایک صرف بات کروں گا اور وہ آخر باتیں تو بہت ہی کرنے کی یہ جو آج کل اور بلکہ ایک عرصے سے ہم کبھی آئی ایم ایف کی غلامی کر رہے ہیں کبھی ورڈ بینک کی غلامی کر رہے ہیں کبھی وہاں سے کردہ مانگ رہے ہیں کبھی امارات کے سامنے کشکول لے کے پھرتے ہیں اس پہ صرف ایک شیر سننی جئے اور اسی شیر پہ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا اور وہ دیکھئے فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم اور وہ شیر کیا ہے اے میرے فقرِ غرور اے میرے فقرِ غیور کیا ہے تیرا فیصلہ اے میرے فقرِ غیور کیا ہے تیرا فیصلہ اے میرے فقرِ غرور کیا ہے تیرا فیصلہ خلتِ انگریز یا پیرہنی چاک چاک تو ہمیں تو اپنے پیرہنیں چاک کو رکھنا ہے اور اس پر فقر کرنا ہے انگریز کی غلامی نہیں کرنی نہ کسی امریکی کی غلامی کرنی ہے نہ اس سے بھی مانگنی ہے بلکہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور اپنی ہستی سے یا شولہ سینائی کر بس یہی اقبال کا پیغام ہے اور یہی پاکستان کے لیے حیاتِ نو کا باعث ہوگا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سر ہم معلوم ہیں ہم کئی دن تک آپ اقبال پہ مسلسل گفتگو کر سکتے ہیں اقبال آپ کے وجود کا حصہ ہے ہمارے بھی وجود کا حصہ ہے بہت افسوس کہ زیادہ وقت ہوتا ہم آپ کی باتیں ہیں اور زیادہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اور گفتگو کیجئے تو لیکن چونکہ اب وہ وقت ہے کہ سیشن کا وقت ختم ہو چکا ہے ان کے اگلے سیشن کا ٹائم شروع ہو گیا ہے تو میں درخواست گزار ہوں خانوادہ اقبال سے تشریف لائی ہیں جسٹس ٹائرڈ ناصر اقبال صاحبہ سے کہ وہ کچھ برکت کے لیے انعیت فرمائیں چند جملے بسم اللہ الرحمن الرحیم نامتو انسل اللہ الرسول آپ نے درست فرمایا میں تو صرف برکت کی خاطری چاہتا تھا بہت مہربانی میرا خانوادہ اقبال سے بالکل ایک بالواستہ سا رشتہ کوئی جائرے کھٹا تو ہے ہی نہیں مگر جس بات پہ میں سمجھتی ہوں کہ آغاز بھی ہونا کہیے اور افتتام بھی آج کی جو مجلس ہے اس کا جو ہے یہاں پہ موضوع وہ ہے کہ اقبال کہ یہاں پاکستان اور فکر اقبال اکیس کی صدی کے چیلنجز تو تہذیب تو ہمارے پاس سہی نہیں گزریات تہذیب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ کہاں پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ اقبال ہوتے تو وہ سوچتے کاش میں اس رات جاتا ہی رہتا جس دن میں نے خواب دیکھا تھا پاکستان کا تو نہ خواب دیکھتا میں سمجھتی ہوں اس قسم کی بات کرنا جو ہے وہ بھی ممناسب نہیں ہے کیونکہ جو جواب ہے ہمارے لئے جو اقبال نے ہی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سامنے دکھایا ہے اشارہ وہ ہے جو سلوگن ہے آج کی کانفرنس کا وہ ہے یہ زیادہ تر دیکھیں ہمارے یہاں نوجوان ہیں چو سٹھ فیصد ہماری آبادی بھی نوجوانوں کی ہے اور اقبال نے بھی فرمایا ہے جوانوں کو پیروں کا استاد کر خرد کو غلامی سے آزاد کر تو ہماری جو خرد ہے نا وہ تو ہے ہی غلامی اور غلامی کیا ہے ذوق حسن زیبائی سے محرومی جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا تو اب میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں محمد احمد شاہ صاحب کا کہ وہ کراچی سے تشریف لائے اور وہاں انہوں نے بہت خوبصورت عرفو اردو کانفرنس کا نکات کیا میں نے آتے ہی ذلفی صاحب سے گزارش کی کہ بتائیے شہر ثقافت لاہور ہے یونیسکو نے ہمیں شہر ثقافت کا اعلان کیا ہے لیکن ثقافت جو ہے وہ تو کراچی میں نے دیکھا ہے کہ کیسے وہ نمائع ہوئی اس کانفرنس میں آپ بھی کچھ ایسی کانفرنس کیجئے لیکن یہ میں سمجھوں سیرا جو ہے وہ ہمارے محمد احمد شاہ کے سر ہے کہ وہ کراچی سے بنفس نفیس تشریف لائے اور انہوں نے اس تین روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا ہمیں تو شرم بھی دلائی انہوں نے کہ ہم اس قابل بھی نہیں کہ ہم اس قسم کی محفل جو ہے اس کا انعقاد کر سکے ایک بات تو یہ بہت خوشی کی ہے دوسری طرف جو مجھے آج صبح اتنا صدمہ ہوا جس وقت پتہ لگا کہ گزر گئے ہے امجد انسلام امجد وہ تو لہور کے ایک ستون تھے شاعری کے اور ڈراما نویسی کے اور نوولس تھے اور ان کے جانے سے میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی خلا پیدا ہو گئی ہے لہور میں اس کو ہم پور کرنا ہمارے لئے بہت ہی مشکل ہے لیکن بس میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں بات بھی تھوڑی کرنا چاہتی ہوں کہ جو علامہ نے فرمایا سرمایہ داری کا دور آیا ہوا ہمارے اوپر چھایا ہوا لیکن فرماتے ہیں گیا دور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں راہ کا ڈھیر ہے میری راک جگنو بنا کر اڑا مجھے عشق پر لگا کر اڑا تو بات یہ ہے کہ ان کا پیغام جو ہمیں ہے آج کن کہ تیذیب ہم نے کیسے اپنی دوبارہ زندہ کرنے ہے وہ یہی ہے کہ عشق جو ہے جو کام کرے اس کو عشق سے کریں کیونکہ عشق خدا کا کلام عشق خدا کا رسول ہر پہلو میں عشق ہی بات کی ہوئی ہے اور اسی عشق کو اگر ہم سب اپنے اندر سمیٹ لیں اور جو کام ہم کرے پاکستان کی قاتل کرے اور یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا پاکستان ہے اس کو آگے لے کر ہم نہیں جنہ تو پھر انشاءاللہ کرے یا کس کرے تو فرماتے ہیں تو اے مولا یسرم آپ میری چار سازی کر میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان ہے ذل نار تو یہی ہمیں یاد ہمیں مجھے تو سب سے بڑی شرمنگی یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی محفل میں آتے ہیں یہ اردو کی کون فرنس ہے تمام مہزمانوں سے جلارش کرنی اپنی زبان کو اکنائیں اپنے دل میں عشقی شمع روش کریں اور اسی کو آگے لے کر چلیں انشاءاللہ پاکستان قائم دائم رہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت قیمتی باتیں آپ نے فرمائی ہیں اور اب آخر میں بہت محترم ہمارے آج کی اس مجلس اقبال کے صدارت فرمارے ہیں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب میں ان سے نہائیت عدب سے درخواست گزار ہوں کہ صدارتی کلمات ارشاد فرمائیں حاضرین اکرام میں نے اپنے احباب کی گفتگو سے حسب معمول بہت کچھ سیکھا لیکن مجھے ڈاکٹر بصیرہ عمرین کی گفتگو کا موضوع جو ہے وہ اس لیے انتہائی مناسب لگا کہ اقبال ایک یوڈیورسل پوئٹ اور فلسفر ہے مان لیا لیکن وہ مسور پاکستان بھی ہیں تو آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اقبال نے پاکستان کی جو تصفیر بنائی تھی اور قائد عظم نے اس میں رنگ بھرے تھے اس کا آج اقبال اور قائد عظم کے پاکستان میں اس کا آج کیا حل ہے اچھا بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے برا حال تو اقبال نے تو مشارت دی تھی سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو دکش کوہن تم کدر رائے مٹا دا سلطانی جمہور کی جو پیشگوئی کی تھی اقبال نے آج تک تو سلطانی جمہور اقبال کے تصور اور قائد عظم کی تحریک پاکستان کے کامیاب ہونے کے بعد اب تک کہیں نظر نہیں آئی اب آج کی ہماری سیاسی قیادت تو ہم دانش گاؤں میں پڑھنے لکھنے والے لوگ ہو ہم سب مجھے لگتا ہے کہ اس بات سے غافل ہیں جس کی طرف ڈاکٹر مسیرہ عبرین نے اپنی گفتگو میں دشتر اشارہ کیا بلکہ وضاحت کی اب میں چونکہ حکم یہ ہے کہ ربی بات نہیں کرنی تو یہ بتاتا ہوں کے اقبال کے تصورات کو جب آل ایڈیا مسلم دیگ کے عوامی جمہوری انتخابات میں منشور کی سقل دی گئی الیکشن منیفیسٹو بنایا گیا اور عوام نے اور کسی کی بات نہیں مانی اقبال کی بات مانی ہے قائد اعظم کی بات مانی ہے اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب علماء کرام میں سے مولانا عبال کلام آزاد جیسا آدمی دار العلوم دیو بن کا سربراہ یہ دونوں پاکستان کے قیام کے خلاف تھے اور متحدہ ہندوستان چاہتے تھے اور اس کو یہ سرگر میکار تھے لیکن پھر جب عوام نے ووٹ کی پرچی سے پاکستان کے قیام کو یقین بلا دیا اور پاکستان قائم ہوا عدم سے وجود میں آیا تو جہاں پہنچتے ہیں قائد اعظم نے سب سے پہلا قاب یہ کیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے منشور کو پاکستان مسلم لیگ کا منشور بنایا اور پہلے کونسل اجلاس میں لینڈ ری فارمز کی کمیٹی بنائی جسے دورتان کمیٹی کہا جاتا سید ابو العالی مودودی اور جماعت احمدیہ کے سربراہ دونوں نے کتاب چھے لکھے مسلح ملکیت زمین کے اسلام ذریع اصلاحات کے اجازت نہیں لیتا ادھر پنجاب سے ایک نواب زادہ صاحب نے مسلح ملکیت زمین تہت و شریعہ تو ان کی شریعہ جو ہے وہ شریعہ نہیں تھی جو تحریک پاکستان کی جذبہ محرقہ بنی تھی اگر انتظار کیا گیا تیس سے چالیس تک دس سال دس سال کے ٹرائل ایڈ ایرر کے بعد بالاخر قائد عظم نے سوچا کہ اقبال عوام کے پاس گئے عوام کی تربیت تو صوفیاء اکرام نے کار رکھی تھی چنانچہ عوام نے وزن کام آز رما کی بات نہیں مان دی اور الرامہ اکبار کی بات مان دی اور پاکستان کو اپنی عوامی جمہوری تحریک کے ذریعے عدم سے وجود میں لانے کا کار رامہ سر جان دیا بہت شکریہ سر جیسے میں نے پہلے کہا کہ پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت تحریک پاکستان کے خلاف تھے سات دن دیا تھا وہ سرگرم عمل ہو گئے اور اب تک سرگرم عمل ہے اس لیے اکبال کا اس کی یہ پیش گوئی کہ سلطانی جمہور کا آتا زمانہ اب اپنی سیاست دیکھئے کہیں بھی سلطانی جمہور نہیں آئے وہی لوگ ہیں وہی خانداری بادشاہت ہے کہ جو جمہور دشمن ہے تو اس کے پجے سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے نجات کا کیا راستہ ہے اکبال کاجر اعظم تحریک پاکستان اب چونکہ لوگ کہتے ہیں بھئی کچھ لکھا دیں گیا یہ نہیں گیا تو ایک بات کی طرف میں اشارہ کر کے آپ کو نجات دیتا ہوں کہ وہ ایک پولیٹیکل بینیفیسٹ تھا تو چھالیس کی آل انڈیا مسلم لیگ کی جو سٹرگل ہے اس کا منشور تھا اور ایک سے زیادہ تھے کیونکہ وہ پورے ہندوستان میں تھا بنگال میں اور دوسری جگہ اور تو وہ منشور موجود ہیں لیکن نہ ہم یونیورسٹیوں میں انہیں زہنے بحث آتے ہیں نہ ہم اپنی اسمیلیوں میں زہنے بحث آتے ہیں کیونکہ وہ ہی لوگ ہے کہ جو اکمال نے کہا تھا سلطانی جب اکمال کہا آتا ہے زمانہ جو نقشہ کوہن تو نظر آئے مٹا دو نقشہ کوہن تو مٹائے نہیں گئے اب اکمال کے صرف دو شیر پیش کر تو میں آپ کے حکم کے مطابق چپ ساز لیتا ہوں ایک سین ہے کہ دہقا ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ بوسیدہ کفن اس کا ابھی زیر زمین ہے پچھتہ سال بعد بھی زیر زمین ہے اب مزدور کا دست دولت آفری کو مز جو ملتی رہی اہل سروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکا تو اس نظام کو کیسے مٹائے اس نظام سے نجات کیسے کہ آل انڈیا مسلم لی کے منشور اٹھائیں اور نواب زیادہ رسول اللہ خانت ہے تو شریعہ جاگی داری کا جواز پیش کہتے ہیں مہدودی صاحب بھی مسئلہ ملکیت زمین اہمدیت رہ دو ماہ بھی مسئلہ ملکیت زمین وہ کہتے ہیں کہ جاگرداری کو نہیں چھیڑ سکتے ہیں جاگرداری رہے گی تو انہیں بس ادب اعترام کہیں کہ آپ کی اور کتابیں ہم پڑھیں گے بہت اچھی اچھی کتابیں انہوں نے لکھی ہے میں نے خود ان سے فائدہ اٹھایا ہے لیکن یہ جو آپ کی سیاست ہے یہ ہمارے کام کی نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں بانیانے پاکستان اور آل انڈیا مسئل لیگ کی عوامی قوت نے جو خواب دیئے کہ پاکستان وجود میں آئے گا یہ خواب عملی زندگی میں بروقار آئیں گے ہمیں آج وہی حید کرنا ہے کہ ہم آل انڈیا مسئل لیگ کا منشور لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اس رہا کیا ریفان قوت کا اجندہ ہے اور رہ رہ کے خیال آتا ہے آپ سے دو بزر شکریہ سر بے حد نوازش ایک چھوٹی سی نزب ہے یہ علماء کہتے ہیں زمین تو جاگر جار کی ہے وہ ہے اللہ کی ہے پالتا ہے بیج کو بٹی کی تاریخی میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے خاق سے کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفدار سوال در سوال دس مالا شے آخر میں کیا ہے دے خدا آیا یہ زمین تیلی نہیں تیلی نہیں تیلے آبا کی نہیں تیلی نہیں میری نہیں یہ اللہ کی زمین ہے اور اللہ کا جتنا بندہ جتے حصہ زمین پہ اللہ کی آمادت سمجھ کے کاشت کرتا اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے مسال اک سال کاشت کا جو آتا ہے نہیں ہے کہیں سے کوئی فتوہ لینے کی ضرورت نہیں فتوہ تو آل انڈیا مسلم لیگ کو ووٹ کرنے والوں نے دے دیا پاکستان عدد سے وجود میں آ گیا جب ہم سر بہت شکریہ کیونکہ اگلے سیشن کے شروقات تشریف لا چکے ہیں آ جائیں لیکن ایک دو منٹ دو منٹ انہیں جملی کہ دے کہ اب پاکستان نہیں تھا اس سیاسی تحریک پاکستان نے تحریک پاکستان کو قائم کیا ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا پاکستان کے لو ٹکڑے بڑ گئے اور آج تک نہیں کیا ہمارے سیاست دادوں کو من کل خیال نہیں کہ ہم ادھر جائیں ایک ہی خیال ہے کہ کشکول چھپا کے پہلے لے جاتے تھے اب کھل بہ کھل لے رہے ہیں تو یہ ہمارے نیزر نہیں ہے تلیقہ نیزر کا یہ ہے کہ اقبال اور قائم عظم کی تصورات کو پاکستان میں ابلی جام پیدا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سر اور احمد شاہ صاحب نے اس سیشن کے لیے مجھے اس لیے بٹھایا تھا کہ یہ بدتہذیبی میرے ذمہ میں آئے کہ میں نے آپ کو کہا کہ وقت کم ہے یہ جتنے لوگ ہیں ان کو دیکھنا اور ان کو سننا ہمارے لیے باعث عزاز ہے وہ تشریف لائے اس مجلس کے لیے بہت شکریہ ان کا میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کا کیا سیر آسل گفتگو کی میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر تحسین فراقی کا میں شکر گزار ہوں جسٹس ناصرہ اقبال کا میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر نومان اللک کا ڈاکٹر بصیر امبرین کا اور ڈاکٹر زیاو لسن کا اصل میں یہ سارا میوزک سارا کچھ یہ شگر کوٹیڈ دوا دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایسا شاندار اقبال اور تصور پاکستان پر جو سیشن ہوا ہے برپور تعلیہ ہمارے پینل کے لیے اور اور نوجوان جو اتنی بڑی تعداد میں ہیں اقبال کو سن رہے ہیں خائد اعظم کا پیغام لے کے جا رہے ہیں مقصد یہ یہ وہ جو اقبال نہیں کہا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند تو تمہیں ستاروں پر ستاروں ستاروں پیغام ستاروں پیگ